موسیقی 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 جسم آپ کا پاک اصاف ہو گیا پروحانی طور پاک اصاف ہو گیا بسم اللہ نہیں پڑی تو وہی عذاب پاک ہوں گے بوڈی آگرس جو آپ نے دوئے ہو گی تو آپ نے اتنا کام آیا رہ گیا کہ بسم اللہ پڑھے اس کے بعد پورے طریقے سے آپ نے بضو کیا بضو کرنے کے بعد کیا ہوا جب این پر پہنچے تو آپ نے دوسرے کلمہ پڑا اشترہو اللہ ادھا ہے اللہ وحدہو اللہ شریف اشترہو اللہ محمدن آفدہو ورسولہ واللہ دل آٹھوں کی آدھوں دروازی آپ کے لئے جنت کے کھول دے خدا کہہ چاہتا ہے کہ نماز کو ابوزو مسیدری کسی کیے جائے پھر اس کے بعد نماز کا ہو گیا نماز کے فرائض کا کیا رکھا جائے نماز کے فرائض کی دریں ساتھ کسی نماز فرائض ایک ہوتا ہے کہ نماز میں آپ تکبیر تحریم اللہ اکبر تھی نماز کا پہلا فرائض ہے دوسرا فضل کونسا ہو گیا قیام کرنا دوسرا فضل کونسا ہے قیام کرنا چوتھا ہو گیا رکو کرنا پانچوہ ہو گیا سجدہ کرنا چھٹا ہو گیا قاد آخیرہ آخر پر بیٹھنا اور سانوہ ہو گیا خروج بسنعی کی نماز سے فارغ ہونا سلام کی صورت میں یہ ساتھ فرائض ہیں نماز پر موضوع کے فرائض کی طرح ہے تو یہ بات ہے جیتا لیکن یہ بات ہوتا ہے موضوع کے فرائض چار فرائض ہیں موضوع وہ جو چیزیں جو آپ نے کرنی ہی ہیں اگر نام کی کریں گے آپ کو حضور نہیں ہوگا حضور کے چار فرائض ہے نمبر ایک یہ کونسا ہے آپ کا چیزیں رہ دو چیزیں رہ دو یہ نہیں پلی کرنا ہے ہرانت پرائض ہے یہ حضور کے فرائض نہیں ہے آپ کا چیزیں رہ دو دیکھیں گے دوسرا حضور کا بازوں کونی اس میں دو بازوں کونی اس میں دو مصہ تیسرا حضور چوتا پاؤں دونا یہ اس لیے پوچھتا ہوں سوال تو سکتا ہے کہ انسان کو پھر یاد کرنے کیا روز ہوگی چار فرز ہو گئی اس آم مسائن خوصل کرنا غسل کے کتے فرد ہوتے ہیں غسل کے دیر فرد ہوتے ہیں غر غرا کھنا یہی غسل میں سنت ہے غسل میں یہ فرد ہے غر غرا آئی گرے تک تک لینا مجھلے مجھلے مقربے def جسا کیا ہوتا ہے؟ اور ایک جسم پر پانی ڈالنا یہ تین ہوگے مصل کے پاس تو وضوح کے فرص ہوگے چار مصل کے فرص ہوگے تین اور نماز کے فرص کرنا ہوگے ساتھ تو یہ ایک بفاظ ظاہر فرص کب اشعال کرنا باتنی کے باتنی کے باتنی کیا ہوتا ہے بعض کو انسان کہتا ہے شعال نہیں آتا نماز پڑھتے ہیں سودھانا شعال آتے ہیں تو شعال کیسے آتے ہیں؟ ایک بات مختلف نہیں آتے وہ کہتا ہے؟ اگر آپ دن رات بولا کو دیکھ رہے ہیں آپ تو دن رات میں آپ کی زیادہ توجہ اگر برے کاموں بھی کر رہے گی دنیا کی طرف لے گی یہ کام بھی کر رہے گی تو آپ ایکسپیک نہیں کر سکتے کہ آپ کی توجہ نماز میں ہوگی اگر نماز کے رابع باقی ٹائم پر آپ کی توجہ اللہ حصول کی طرف رہے گی کام بھی کرتے رہے گی مگر آپ کی توجہ دنیا داری کی طرف زیادہ مائل نہیں رہے گی تو زیادہ چانسیز ہیں کہ آپ آرام سے کھڑے ہوں گے اور جو کہ آپ اس سوچ میں ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے گی جو سر کرتے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ انسان سمجھے کہ میرے آخری نواد ہے کہ پتہ نہیں ہے آخری ہیں انہیں آخری آخری نماز بھی آئی گی نہیں آئی گی ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مختلف کام کرتے کرنے والے لوگ ہیں ایک گورا تھا اچھا وہ کل کی بات ہیں کہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں اختصار رہетров کہینے اور ہے باتیں ہو رہی ہیں ملکہ ملکہم BRIAN سوچ وکرتے کرتے چانہ آپ جا ہوتا ہے کہ یہ تم سر کام بیاں کرو سرور پینے سے تمہیں ہار ٹا کیوں دل کا خطرہ ہوتا ہے سرور رہی تمہاراں ماورا MPO ابھی ہنسرا کرتے 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 چانہ آپ جا ہوا کہ در صور رہے ہیں بہت جو کہتے کرتے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے یہ soort کیا ہوا لوگ باماپولو آئی اتھا یہاںiter اور آج وہ قومے کی حالت میں پتہ نہیں کم کانسی سے جو بجے گئی اس کو اندازہ بھی نہیں تباتی کرتے پہتے سارا ہوئے تھے پھر انسان یہ سمجھے کہ نماز یہ آخری نماز ہے پھر امانت ہے اللہ پر آنے اور اس طرح سے انسان ادا کرے پھر نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان خراہ ہوتا اللہ کی بھارتان کی تطور کر رہا ہوتا ہے نماز کے مینن کو یاد کریں ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ نماز کا سبحان ربی رحیم قردس کا مینن کیا ہے اب تحیات پڑھتے ہیں تحیات اللہ و اسلام آتو ہوتا ہوتا ہے یہ بات ساری بدنین خولی ساری باتیں اللہ اللہ کے رجیے ہیں اسلام ہو آپ پر ہے تو یہ انگلش میں عورتوں میں آپ کو نماز کے نماز کی یاد ہوگی تو آپ کی توجہ و فوکس میں نماز پر ہوگی لیکن رکوع میں انسان جاتا ہے رکوع میں جاتا ہے تو انسان کو یہ انگوٹے یاد آتے ہیں انگوٹ جہاں سے آپ کے روح کا مظہور ہے جب انسان کو میں جاتا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو انگوٹوں سے ایک ٹائم میں جنگی میں ایسا آئے گا جہاں اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے یہ روح کارے گا وہ بلوح فضل سے فرار کر جائے گا یہ ساری چیزیں پھر انسان توجہ کرتا ہے تو سجدے کے عالت میں انسان اللہ تعالیٰ افساد کرتے کرتے ہیں مجھ انسان ایفرٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ آپ کا نماز میں آپ کو کیا لاتے ہیں پھر سورہ رومز کے آگے آتی ہے پھر لقمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی تھے نبی نہیں تھے کچھ کا کیار ہے نبی تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ آس ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بنی سائل میں یہ قاضی تھے وہ بہت بڑے حکیم تھے وہ بہت بڑے حکیم تھے کیا کہ انہوں نے پھر ان کی خاص نصیب دیا ہے بچوں کو اربائز کرنا بیدے کو کوئی ساری بیان کی ہے بجویٹا اللہ کے ساتھ کچھ شریک نہیں ٹھہرانا والدین کے ساتھ اس نے سرو کرنا ہے آواز کو آستہ رکھنا ہے اس سے پتا کہ جرح سلمان علیہ السلام کے نصیبیں جو بچوں کو دی گئی ہیں اس کا مذہل کیا ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری اور بیوٹی ہے کہ بچوں کو اربائز کرتے رہیں ان کی تربیت کرتے رہیں ان کی نصیب کرتے رہیں تاکہ جب بڑے ہوں اس کو مقابل پھر بچے آبیتے بیدے کو خورنایا ہے کہ آہستہ آواز سے بات کیا کرو زور سے آواز بات کرنا گیا کہ یہ غزگلے کا کام ہوتا ہے ان طریقے سے باتیں سمجھا رہے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سنوانے ملتر ہو گئی ہے اس کے بعد یہ سورہ سجدہ آ جاتی ہے پھر اس میں آخری آن سورہ ہزار میں ایک آیت آتی ہے بڑی تاریت آتی ہے سورہ ہزار میں ہی ایک صحابی ایسے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں ایک صحابی کا نام جنگ ہوئی ایک صحابی کا نام جو ہے پورے صحابی ان کا ویان کیا گیا ہے کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا واحد صحابی ہیں کا نام پھر پاک میں مجھل کیا گیا ہے ایک حضرت عبداللہ کے صدیقہ بھی نام 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 وہ تو صحابی نام نیسا تکرے ہیں عزید بن حاصل کی جو بیٹے مو گولے بیٹے تھے عزید بن حاصل عزید بن حاصل واحد صحابی ہیں جن کا نام پھر پاک میں مجھل کیا گیا کسی اور صحابی کا نام ان کو صحابی کہا گیا ان کو صحابی کا ٹائلل دیا گیا کہ صحابی ہیں مگر نام نہیں دیا گیا مگر زید بن حاصل وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے حضرت آنے ان کا نام دے کر بہت زیادہ اس میں ایک آیت خاص آتی ہے نبی و اولا بالمومین آج بھی نام پڑی ہے مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ قریب و پیادے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن بھرمایا گیا جب جب تم آقا علیہ السلام اسلام کو اپنی جان نہ صرف مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ دنیا سے زیادہ فلان جی سے زیادہ نہیں وہ تو ساری چیزیں ہیں مگر ان سے بڑھتا اپنی جان سے بڑھتا تو کسی کو محبت نہیں ہوتی نا حال ایک کو اپنی جان سارفت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک تمہارے میرے محبوب میں جان سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو جائیں تم ایمان داد ہی نہیں ہو سکتے صبح حضرت خود فرما دیا اللہ تعالیٰ محبت بھی کرو آن ٹھیک عشق بھی کرو سارا کچھ ٹھیک ہے حدیثوں میں آگیا ہے مگر ان کی بات زیادہ نہ کرتا زیادہ باتیں کی تب بھی خبر آ جاتا ہے انسان تو زیادہ قفتگو کرتی زیادہ آپ کے شام بیان کرتی تو پھر بعض لوگوں کو پچانی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے محبت کے نام کی چیز وہاں نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ ایک سرا ہو جس کو جسے محبت ہو جس کا ذکر قصد کے ساتھ کرتا ہے آقا سے محبت ہو انسان قصد کے ساتھ ہی کرنا کرے تو آقا کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی کبر میں بھی کام آئے گی آخذ میں بھی کام آئے گی اور وہی صحابی ہیں اور صحابہ مانگتے کیا تھے ایک چیز مانگا کرتے تھے ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی دارتی خان کی آجیہ کرتے تھے حضور نے فرمایا ایک دعا خوش ہو نے فرمایا صد ربیہ عربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو صحابہ نے نے طریقہ بتا دیا کہ مانگنا کیا ہے تو انہیں آج کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنت میں آکے صحبت و مجلس مانگتا ہے سبحان اللہ حالی جنت نہیں مانگتا تو صحابہ نے بتا دیا کہ جب بھی کچھ چیز مانگو باقی چیزیں تو مانگتے رہتے ہو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی قربت اور معاید مانگتا ہے تو اسی سے اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ سیدنا وآلہ محمد وآلہ سیدنا وآلہ محمد وآلہ سیدنا وآلہ محمد وآلہ سلیم و بناتنا فی دنیا حسنا فی مخیل آخر سلیم وآلہ اللہم اینا نسلو فالعفا وآلہ فی دین و الدنیا وآلہ اللہم مسترنا بسدر کر لیبید و سلو اللہ وآلہ خیل خلقه سیدنا وآلہ محمد وآلہ 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 وآلہ